معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اس کو روحوں میں اتار لیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اس پر یقین و ازان کا جہاں آباد کر لیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اللہ اکبر اور وہ آیت کیا ہے حضور نے بتائی وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو ہم ایک دفعہ سفر پہ تھے تو ہماری گھاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لے اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں ایک آدھ کلومیٹر تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڑ کے اوپر اس کا گھر ہے تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے وہ ایک آدمیہ میں دیکھ کے تو حشاش پشاش ہو گیا ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش پشاش ہو گیا تو ملا واقفیت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے شناسائی نہیں تھی کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بولایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گیا تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رکم تھی اس کے پاس تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ دو تین سال بلانی بار کہتا وہ آپ ہمارے کے جلسہ میں گئے تھے ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑائی نہیں دیئے تو یہ ہے آپ کا نظرانہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نظرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نینے کوئی مسئلہ دی لیکن میں نے کہا ٹھیک لے آؤ کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو تمہیں کسی نے بھیجا ہے میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہاں ٹول بلازہ ہوتا تھا نا یہاں یہ جو پڑے بائی پاس کے باہر اب تین دن کا مسلسل سفر کر کے آئے تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے پر ختم ہو کہ جہاں جیب میں ہار ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے بیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے تو میں نے اپنے ڈیوری کو کہا کے تمہارے پاس کوئی ہے تو وہ گرنے لگا کہ میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا کچھ اب اس سے اتھار کرنے تھے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب میں رہتے ہیں اب بھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کٹ لو اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آرے تو تم بھی رہنے دو تم بھی جاؤ تو وہ بھی جائے تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوا اللہ حق پر بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے نمہ ہوتے ہیں یہ اچانک دو باتیں مرے ذہن میں آگئے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اس سے یقین میں پختگی